اسلام علیکم ایوری ون کیا حال ہے آپ سب کے تو جی یہ صبح صبح کا وقت تھا اور ہمیں بنا رہی تھی ناشتہ بچوں کو میں ناشتہ کروا چکی تھی اور اس کے بعد میں اپنا لے کے بیٹھی تھی اور یہاں پہ کچھ گروسری تھی کیونکہ میرے گھر میں تھی دعوت it was a one dish party but host میں تھی تو obviously تھوڑا تھا انتظام زیادہ مجھے کرنا تھا یہاں پہ میں بریانی کی preparation کر رہی تھی اور کرتے کرتے مجھے لگ گئی تھی بھوک تو میں کھائی تھی گریپس کچھ گروسری میں نے دوپہر میں لے لی تھی اور باقی میں شام میں لینے کے لیے گئی تھی like five real shop گئی تھی اور وہاں سے مجھے کچھ plastic items چاہیے تھے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پارٹیز وغیرہ میں paper cup یا plastic cup وغیرہ بہت سے استعمال کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے برتنوں کا زیادہ tension نہیں ہوتی کہ آپ نے wash وغیرہ کرنا ہے ان items کے ساتھ مجھے کچھ ٹی ٹائم کے لیے بھی تھوڑا سا سامان چاہیے تھا جس کے لیے میں یہ کیکس اور کچھ چپس وغیرہ لے کر آئی تھی میں نے سوڑا تھا کہ بچے یہ چیزیں تھوڑا سا انجوئے کریں گے اور آج کل ایون بڑوں کو بھی اس ٹائپ کی چیزیں بہت پسند ہیں میرامی کی یہ باربیکیو فلیور ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزیک ہے اور تسالی کی مجھے یہ سپائسی چپس بھی بہت مزیکی لگتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میرے کو وہاں کیوکمبر سے مل جگئے تھے کیونکہ فائیو ریال شاپ میں اب ویجیٹیبلز وغیرہ سب کچھ اویلی بڑھ تو جی یہ کوک اور پیپسی کا آلٹرنیٹ ہے کنزا جو کہ بہت مزیکی ہوتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اور یہ اتنی ایکسپینسیو بھی نہیں ہے جو کین ہے وہ ون ریال کا ہے اور جو بڑا کین ہے وہ ٹو ریال کا ہے تو یہ تھا تھرزڈے کی نائٹ اور پھر میں مطلب تھوڑی بہت تیاری کر کے ہافت تیاری کر کے ہم سو گئے تھے اور نیکس ڈے یہ تھا میرا ناشتہ آج میں نے اوملیٹ کھایا تھا بہت مزیک تھا اس کے اندر میں نے سوسیجز اور شملہ وغیرہ ڈال کے بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے کھائی تھی پپسکلز اور اس کے بعد میرے گیس آ گئے تھے تو یہاں پہ یہ لوگ سب پول میں چلے گئے تھے میں پول میں نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے کوکنگ وغیرہ دیکھنی تھی بھی اندازہ یاد نہیں رہا کہ میں ویڈیو بنا لوں ڈینر کے لیے کافی دیر ہو گئی تھی تو ان کے جانے کا ٹائم ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے چائے وغیرہ بھی نہیں پی نہ ہی سناکس وغیرہ میں رکھ سکی بیسے تو چائے چپ پلائے جاتی ہے جب مہمان گھر میں آتے ہیں بٹ انہوں نے مجھے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں ہم کھانے کے بعد چائے پیئیں گے خیر ان میں سے ایک دوست جو تھی وہ میرے بہت پیارا سا تحفہ لے کر آئی تھی اس طرح کی پلائٹ مجھے بہت پیائی لگتی ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی اس پلائٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے چار پوشن بنے ہوئے تو آپ چار ڈیفرنٹ ٹائپس کے آئیٹمز رکھ سکتے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ پلائٹس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں آپ فروٹس بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ ڈرائی فروٹس رکھ دیں جو آپ کی ادل کریں آپ بسکیٹس اور چپس کی ورائیٹی بھی رکھ سکتے ہیں تو کس کس کے پاس یہ پلائٹ ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہم ملیں گی نیکس لاؤگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ